ہیلو سلام علیکم تو آج ہم بات کریں گے آیانک بانڈ کے بارے میں ایک آیانک بانڈ کیا ہے اس کو ہم MCQs بھی کریں گے اس پہ تکر کے ساتھ ایس پین کریں گے اور الیکٹرویلینسی کے بارے میں بات کریں گے کہ آیانک بانڈ کیا ہے ہمارے پاس آیانک بانڈ آیانک بانڈ کا دوسرا نام ہے الیکٹرویلینٹ بانڈ اس کا سکر نام کیا ہے ہمارے پاس الیکٹرویلنٹ بان ہے یہ کیسے قلت جاتا ہے ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے کیٹائن بلاس اینائن کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس کیٹائنبلاس اینائن شاہر ہمارے پاس کیا ہوتا تھے وہ ہوتا ہے pazar charge اور جو اینین ہوتا ہے وہPodsuituit charge جو کیٹائن ہے وہ ہمارے پاس میٹل سے آتے ہیں کس چیزvenir سے آتے ہیں concepts for example پیراکٹر ٹیبل میں جو اس block ailیمنٹ ہے اس کو ہم کیا کن probability کرتے ہیں اس block ہے اور وہ کیا ہمارے پاس میٹل ہے تو کیٹائن جو اینین وہ میٹل سے آتے ہیں اور جو p block ailیمنٹ ہے اس کو ہم نان مش نセ ninete конечно ساتھами پر کیا جاتا ہے نیکیو ڈیچائز پاوزیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکٹران کو کیا کر دیتا ہے لوس کر دیتا ہے اور جو اینائن ہے وہ اس کو کیا ریپیزن کر دیتا ہے کہ وہ الیکٹران کو کیا کر دیتا ہے گین کر دیتا ہے تو یہ جو آیانک بان ہے ہمارے پاس وہ میٹل پلس نان میٹل ان دونوں کے درمیان جو بان بن جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آیانک بان کیا کہتے ہیں آیانک باند and this is the strong gaze bond among metallic bonds covalent bond co-ordinate covalent bond this is the strong gaze bond in all others of bonds for example یہاں پہ اگر ہم دے گے تو صوریم صوریم کیلی کنفیگوریشن ہے 2 8 1 یہ ایک الیکٹران کو لاز کرے گا تو کیا بنے گا n a positive plus 1 electron تو اس پہ کون سا بن جاتا ہے صوریم کیا بن جاتا ہے اور یہ فرس گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو کیا جاتا ہے اس پہ اس کا اکسی ڈیشن نمبر 1 ہو جاتا ہے اسی طرح سیمیلرلی کلورین جو نارمیٹر ہے اس کے الیکٹران کو لاز کرے تو کلورین اینان بن جاتا ہے 287 اس کا الیکٹران کی ضرورت ہے اور جب یہ ایک الیکٹران کو گین کرے گا تو اس کو کیا بن جاتا ہے کلورین این بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا گیا اس نے ایک الیکٹران کو گین کر دیا تو یہاں پہ سوڈیم پوزیٹیو اور کلورین نیگٹیو اٹماسفیر میں فری بھومے گا اور یہ آپ اس میں کیا کرے گا آپ اس میں اٹریپٹ کرے گا سوڈیم پوزیٹیو آپ اس میں ایک اٹریکشن پیدا کرے گا جس کو ہم کہتے ہیں ایونک بان ایونک بان ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ آپ کو دکا ہی دے رہا ہے کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو تو پوزیٹیو اور نیگٹیو آپ نے یہاں پہ کون عملہ میں بھی پڑا ہوگا کہ ایفیز ایکوڈو کیو ون کیوڈو ڈیوائیڈ بائی آر سکویر کے اس کانسٹینٹ تو یہاں پہ کیو ون اینڈیو ٹھو تو آئینک بانڈ میں جو فورس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک فورس الیکٹرو سٹیٹک فورس مطلب کیا ہے اس کا کہ جو سوڈیم اور کلورین کے درمیان بانڈ بن جاتا ہے وہ یعنی بانڈ ہوگا لیکن اس کے درمیان کیا ہوگا جو اٹریکشن ہے وہ الیکٹرو سٹیٹک اٹریکشن ہوگا اب آپ نے سوڈیم کو اور کلورین کو کبھی بھی ایسا نہیں دے گا ہوگا یہ جو لائن ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ نے کبھی بھی اس کو ایسا نہیں دے گا یہ جو لائن ہے ہی ہم کوئرنڈ بانڈ کے لئے کانسی رکھ کریں گے تو یہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکھ لائے کہ یعنی بانڈ کیا ہے نان ڈائراکشنال مطلب کیا ہے کہ سوڈیم جو کلورین یہاں پہ بھی پاسیبل ہے کلورین یہاں پہ بھی پاسیبل ہے اس کے اوپر بھی پاسیبل ہے اس کے نیچے بھی اس کے رائٹ سائے پہ اس کے لیف سائے پہ دونوں ہر طرف پہ یہ پاسیبل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آیانی بانڈ جو ہمارے پاس ہے وہ نان ڈائریکشنل ہے اس کو آپ اس سائن سے نہیں کریں گے تو یہاں پہ موسٹ ایمپورٹن بات یہاں پہ اگر آپ دیکھیں موسٹ ایمپورٹن بات اس میں کیا ہے کہ فر ایکزامپل ہم نے کیمیکل بانڈ فارمیشن میں یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی بھی ایٹم فر ایکزامپل بانڈ بنا دیتا ہے تو وہ کیوں بنا دیتا ہے تاکہ وہ اکٹیٹ کو کمپلیٹ کریں تو یہاں پہ سوڈیم جو ہے نا ہمارے پاس سوڈیم اس کے الیکٹرون کو لاز کرے گا سوڈیم پوزیٹیو تو اس کا الیکٹرون کو لاز کرے گا سوڈیم پوزیٹیو تو اس کا اکٹیٹ کمپلیٹ ہو گیا لیکن یہ پھر کی کیوں کلورین کے ساتھ بانڈ بنا دیتا ہے اگر دیکھیں اس کا تو اکٹیٹ کمپلیٹ ہے پھر یہ سٹیبل کیوں نہیں یہ وہ بانڈ کیوں بنا دیتا ہے this is the question تو زہر میں یہ رکھے کہ یہ جو مارڈن ویو آفہ کمیکل بانڈنگ ہے وہ پوٹینشل انرجی پہ ہے جو کلاسیکل ہے وہ ہمارے پاس ہے اکٹیٹ رول پہ تو یہاں پہ یہ جو ہے ہمارے پاس گیشیر سٹیٹ میں پاسیبل ہے same like in chlorine chlorine two eight seven یہ پلس one electron کو gain کرے تو chlorine negative اس کا اگر دیکھیں تو two eight eight تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس اس کا اکٹیٹ کمپلیٹ ہے لیکن یہ سٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سٹیبل نہیں ہے تو یہ آپ اس میں بانڈ بنا لے گا اور ہمارے پاس یہ آپ اس میں نزدیک 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 نیر جتنا وہ ہو سکتا ہے وہ آپ اس میں قریب آجاتے ہیں اور ایک وقت آجاتا ہے کہ وہ اس کے قریب پیر نہیں جانے نہیں جا سکتا مطلب کیا اس کا کہ سوڈیم اور chlorine اس کے بعد نزدیک نہیں جا سکتے اور اس فاصلے کو ہم کیا کہتے ہیں بانڈ لے گئے کیا کہتے ہیں بانڈ لے گئے وہ فاصلہ جس کے بعد کوئی ایٹم آپس میں اور قریب نہیں ہوتے اس فاصلے کو کیا کہتے ہیں بانڈ لے گئے تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ آپ اس میں کیا بنا دیتے ہیں ایک بانڈ بنا دیتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں آئینی بانڈ کہتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے دوسرا جو آئینی بانڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے الیکٹرو ویلنسی اب یہاں پہ آپ کو اکسیڈیشن نمبر اور الیکٹرو ویلنسی میں یہاں پہ آپ کو فرق نظر آئے گا واضح سا فرق ہمارے پاس کیا ہے الیکٹرو ویلنسی ہمارے پاس کیا ہے الیکٹرو ویلنسی سب سے موشنی پورٹل بات یہ بھی زہم مرکلے کہ جب صوریم گیس میں ہے اور کلورین گیس میں ہے یہ جو آپس میں مل جائے تو یہاں پہ کیا بنے گا نسیل جس کو ہم کیا کہتے ہیں سولیڈ سولیڈ سٹیٹ میں یہ کیا ہوگا چینڈ ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس سٹیبل ہوگا اور گیسیس سٹیٹ سے گیسیس سٹیٹ سے سولیڈ سٹیٹ میں آنے کے لیے جو انرجی ریکوائر ہوتی ہے یا وہ لاس کریں یا وہ گین کریں اس کو ہم کہتے ہیں لیٹس انرجی لیٹس انرجی مطلب فاریزامپل سوڈیم اور کلورین گیسی سٹیٹ میں ہیں کو ہم کیا کہتے ہیں لیٹس انرجی ہمارے پاس کس چیز میں کرتا ہے ریڈیس پہ اور ہمارے پاس کس چیز پہ چارج پہ جتنا چارج زیادہ ہو اتنا لیٹس انرجی زیادہ ہوگا جتنا اس کے درمیان ڈسٹنس کم ہو اتنا ہی لیٹس انرجی زیادہ ہوگا اب یہاں پہ ایلکٹو بیدنسی ایلکٹو بیدنسی کیا ہے نمبر آف باند فرم بائین ایلیمنٹ فر ایکسامپل ایک ایٹم کتنا ایلکٹران گیو گیون یا یہاں پہ آپ لوز بھی کر سکتے ہیں اور ایکسپٹ فر ایسامپل کوئی بھی ایٹم ایلیمنٹ کتنا ایلکٹران گین کرتا ہے یا کتنا ایلکٹران لاز کرتا ہے اس کے در پاس بلست میں ہمارے پاس بلست میں گروپ دئ Association جو گروپ پوست ہمارے Самجان گروپ سیکن ہے ہمارے پاس بلست گروپ دل ہے ہمارے پاس مل rides 3 گروپ فور ہوجو ہے نا ہمارے پاس یہاں پہ ایکس پلک جو ہے کیوں کہ گروپ فور کے پاس چار ایلیٹران ہے یہ یہ نہ گین کرے گا نہ لاز کرے گا یہ کس گروپ میں آتے ہیں میٹھلائٹ میں آتے ہیں اس کے پرابٹی کوئیلنٹ اور میٹھل دونوں کے ساتھ میچ ہے تو یہاں پہ گروپ 5 گروپ 5 کا پلس 1 پلس 3 صوری گروپ 6 کا کیا پلس 2 اور گروپ 7 کا ہمارے پاس بنے گا پلس 1 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اور نو بل گیس جو ہے ہمارے پاس گروپ 8 وہ ہمارے پاس کیا ہوگا 0 وہ کوئی بھی بان نہیں بناتا ہمارے پاس کیا ہے پلس 1 مطلب کیا ہے وہ ایک ہی بان بنا دیتا ہے اور گروپ 2 کا کیا ہے پلس 2 گروپ 3 کا پلس 3 اور گروپ 4 جو ہے نا اگر کسی بھی element میں چار سے electron کم ہو وہ ہمیشہ electron کو لاز کرے گا اور وہ میٹران میں کنسیدر ہو جائے گا اگر کوئی بھی element کے اوٹر موشل میں پانچ سے ایٹران زیادہ ہو یا پانچ ہو وہ ایٹران گین کرے گا تو کمپلیٹ ایٹران زیادہ ہو تو یہ سکٹر ہے سب سے موشنی پانچ پانچ میں یہ نپ کریں کہ الیکٹروالینسی جو ہے نا نیوال نیگٹیو ہالویز پازیٹی جو ہمارے پاس الیکٹروالینسی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پازیٹ ہوگا فرزام پر ایک الیمینٹ تین الیکٹرون کو گین کر دیتا ہے تو جب تین الیکٹرون کو گین کرے تو اس نے تین الیکٹرون کو گین کیا ہے اگر اس پہ چارج آ جائے تو وہ اکسیڈیشن نمبر ہوگا اکسیڈیشن چارج ہوگا لیکن یہاں پہ الیکٹروالینسی ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہوگا پازیٹیو لیکن اکسیڈیشن سے پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے سو اسی سالے باؤوٹر ایکٹروالینسی اس کے بعد جو کنڈیشن ہے اس کے کنڈیشن آف ایانی بان کہ ایانی بان کے کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے تو فار ایکسام پل یہاں پہ لے لے سوڈیوم سوری مگنیشیم لے لوں ایم جی سی ایل ٹو تو مگنیشیم جو ہے نا ہمارے پاس مگنیشیم ہمارے پاس دو الیکٹرون کو کیا کرے گا لوز کرے گا اور ہمارے پاس ایم جی پلس ٹو آ جائے گا کلورین کیا کرے گا ایک الیکٹرون کو گین کرے گا سی ایل نیگیٹی اور دوسرا کلورین بھی سیم کیس کلورین نیگیٹی تو اس مگنیشیم سے اگر آپ دو الیکٹرون کو لاز کریں گے تو آپ کو انرجی اس کو دینا پڑے گا اس کو جب آپ انرجی دیں گے تو یہ کیا کرے گا یہ دو الیکٹرون کو لاز کرے گا جس کو ہم کہتے ہیں ایانیزیشن انرجی اور یہ پونٹ ذہن میں رکھیں کہ جتنا ہم کم ہر چکرے اس پر انپورٹ اس کو جتنا کم کرے وہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے ایونیزیشن انرجی جتنا بھی کم آپ اس کو دے دے یہ آپ کا فائدہ ہے تو ایونیزیشن انرجی ہمارے پاس کتنا ہونے چاہیے منیموم یہ پائنٹ زہر میں رگلیکس ایم سیکیوز میں آجاتا ہے کہ فرق سامپر کسی بھی ایٹم یا ایلیمنٹ کے ایونیزیشن انرجی کم ہے اور دوسری کی زیادہ ہے کونسا بینیفیٹ ورک ہے یا کونسا اچھا کام نہیں ہے یا کونسا وہ سٹیبل ہے کونسا انسٹیبل ہے تو ایونیزیشن انرجی جتنا بھی مینیموم ہو اتنا ہی آپ کا وہ انرجی ایبزرش کم ہوگا اور یہ مالی کیا ہوگا سٹیبل ہوگا دوسرا اگر آپ دیکھیں کلورین نے انرکٹرون کو ایکسیپٹ کریا ہے یہاں پہ کیا ہوگا انرجی اس نے ریلیز کیا ہے جس کو کہتے ہیں انرکٹرون ایفینیٹی انرکٹرون ایفینیٹی کا یہ دیفنیشن ہے کہ لو فار ایکسیپٹنگ الیکٹرون ایک ایلیمنٹ کتنا چاہت رکھتا ہے کہ وہ باہر سے ایکسیپٹ کرے تو یہاں پہ جتنا آپ اس کی چاہت زیادہ ہوگی اتنا ہی باند زیادہ سٹران ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا مکزیم ہوگا تو کنڈیشن یہ ہے ہمارے پاس جو فارم سٹران کا یعنی باند کیونیزیشن انرجی کم ہوگی اور ایفینیٹی زیادہ ہوگی جب اس کے بعد ہمارے پاس جو باند بنے گا مکیا ہوگا وہ ہمارے پاس سب سے سٹرانگ باند ہوگا اس کے بعد سمال ٹاپک ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں لیوی سٹرکچر اس کے بعد فیزیکل پراپٹی ہے وہ ہمارے پاس اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جو ایانک باند ہے اس کی فزیکل پراپٹی کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اب یہاں پہ ایک سمال سا ٹاپک ہے لیوی سٹرکچر کے لیوی سٹرکچر آپ کے اسے ریپریزنٹ کریں گے فار آیانک بار لیوی سٹرکچر لیوی سٹرکچر کو ہم ڈاٹ اینڈ کروس سٹرکچر بھی کہہ دیں فر ایکزامپل یہاں پہ لے لے این اے سی ایل این اے سی ایل آپ نے کانسیٹر کر دیا تو ایڈا سی ایل سوڈیم نے ایک ایلکٹران کو لاز کر دیا اور کلورین نے ایک ایلکٹران کو گین کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جس نے لاز کیا ہو اس کے لیے آپ ایسا بھی کر سکتے کلورین کے لیے سیون گروپ سے تعلق رہتا ہے اس کا ایلکٹران میں چھ ایلکٹران ہے ہمارے پاس ایک ایلکٹران کو ڈونیٹ کرے وہ ہم کرس سے ریپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کا جو اپنا ایلکٹران ہے وہ کس سے ریپریزنٹ کریں گے ڈاٹ سے ریپریزنٹ کریں گے تو اس کا سیمپل سکر کیا ہوگا یہ ہوگا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے فران میں بنا ہو آپ اس کے نیچے بھی بنا سکتے ہو اوپر بنا سکتے ہو اس سیٹ پہ بنا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یعنی بانڈ اسی نون ڈیونڈہی سکتے ہو تو پہ ایک سکتے ہو اگر ایک اسی بھی بہتا ہے میگنیشیں کو لی لے اسشکیہ lg Oh on woon pair two little pair to tamanho ہے یا پہ سیکر پیدا پیدا مو سکھول وہ سکرکو اب اصبح اس خوزے کیس کا اسرف because ójиш رہنی آہد اس کو جے گا اس کو ریزند کرو whomiene پاس کیا κάν گا مجی سیچ here we passed we have a accessible if you know this is the liver structure of amge cl2 and it is very تو زہر میں یہ لگے کہ ایانک بانڈ جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہے اس کے جو اندر وہ ہے نا اس کو ہم اندرسیٹی تو چندر کو سلسکرائے کرے اگر بیٹیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے شیئر کرے دعا میں یاد اڑنا تینکیو